کیا کر رہے تم لوگ کیوں کر رہے تم یہ کیا ہو گیا تم لوگوں کو کہ تم فلسطینیوں کی طرح برباد ہونا چاہ رہے ہو بولا کہ تم لیبیا میں جب بربادی اور چاہتی ہو کہ تم کو دکھ نہیں رہے اطراف میں تمہارے کیا ہو رہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو پہلے بے شمار مرتبہ آپ نے مدی سرکار کے خلاف بجیپی کے خلاف اسد الدین اویسی صاحب کو بڑے جلالی انداز میں دیکھا ہوگا لیکن مسلمانوں ہی کے خلاف جی ہناظرین میں آپ کو صاف طور پر بتا رہا ہوں مسلمانوں کا ایک حصہ نوجوانوں کا ایک طبقہ میلات کے نام پر جو خرافات انہوں نے مچا رکھی تھی حدرباد میں دو دن پہلے ان کے خلاف اسد الدین اویسی صاحب نے جو جلالی انداز اختیار کیا وہ آپ نے پہلی مرتبہ سنا ہوگا اسد الدین اویسی صاحب نے جو ملات کے جلوس کے نام پر بہت سارے حدرباد کے نوجوانوں نے دو دن پہلے جو خلافات مچا رکھی ہیں نہ صرف یہ کہ اویسی صاحب بلکہ بریلوی حضرات کے علماء بھی مجبور ہو گئے کل کے جمعہ کے خطاب میں اس بات کو لے کر انہوں نے نشاندہی کی کہا کہ اس طرح کی خلافات ملات کے جلوس میں نہیں ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ملات مناتے ہوئے اگر منانا بھی ہے تو کس احترام کے ساتھ عدب کے ساتھ منانا ہے اس طرح سے بریلوی علماء بھی کہنے پر مجبور ہوئے اسد الدین اویسی صاحب نے کل سیرت کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بڑے ہی ببانگ دوہل انداز میں دوٹوک انداز میں ان نوجوانوں سے کہا کہ تم جو منع رہے ہو تمہیں کیا ہو گیا ہے بڑے غصہ ہو گئے اسد الدین اویسی صاحب ناظرین آئیے میں اور آپ سنتے ہیں اویسی صاحب نے جو نوجوانوں نے اس طرح کی حرکت کی حالانکہ وہ نوجوان ان کو معلوم نہیں ہے نبی کی سیرت پر نبی کے جلوس جو نکالا جاتا ہے کیسے اگر اس کو نکالنا بھی ہے تو کیسے نکالنا ہے ان کی تربیہ ضرور کرنی چاہیے ہمارے بڑے بھی حضرات کے علماء اب اس پر متوجہ ہو رہے ہیں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو بھی لوگ اس طرح کے خرافات کر رہے ہیں ان کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں نبی کا بہت ہی زیادہ عدب احترام بجالانے کی توفیق نصیب فرمائے ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ سے گزارش ہے آپ کی رائے کمنٹ باکس میں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کریں ویڈیو کو ناظرین ابھی لائک کریں شیئر کریں جتنا آپ لائک کریں گے کمنٹ کریں گے یوٹیوب ہمارے اس ویڈیو کو دوسروں تک اتنا پہنچائے گا آئیے سنتے ہیں اسودین اویسی صاحب نے کل کے جلسے میں کیا بیان دیا ہے میرے نوجوانوں میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں شاید آپ کو کوئی پسند نہ آئے مگر اتنا سننے کے بعد کیا تم آئندہ سال ڈی جے کے سامنے ناچو گے کیا تم اتنا سب سننے کے بعد تم آئندہ سال یا بارہ ربی لول کو میوزک لگا کر ناچو گے کتنے لوگ یہ فیصلہ کریں گے کہ آئندہ سال جب اگر میلاد کی ریالی ہم نکالنے کا فیصلہ کریں گے تو کتنے لوگ دی جے کو نہیں لے کے جائیں گے تم کو اللہ کا واسطہ دے کر بول رہا ہوں سون سمجھ کر ہاتھ اٹھاؤ کیونکہ جاش تم ہاتھ اٹھاؤگے کل حشر کے میدان میں یہ گواہ بنے گا کتنے لوگ آئندہ سال دی جے نہیں لگاؤگے وعدہ کر رہے ہو وعدہ کر رہے ہو اب ایک اور سوال کا جواب دو اگر کوئی دی جے نکالے گا تو سمجھاؤ گے اس کو انشاءاللہ ضرور سمجھاؤ گے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں میرے بھائی بے شک ہم ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلام کے پیروں کی دھول لیں ہم آخر دو عالم کی آمد کا جسن بیجے سے کرتے ہیں اے غریبوں کو کھانا کھلاتے کھانا کھلاؤ شادیاں کراؤ کوئی خون کا تیا دیتی بہت اچھا ہے تم شیطانی کی طرح ناچ رہے ہو یاد رکھوے میرے عزیز دوستو اور بزرگو جو خام اپنے تمدن ثقافت اپنے اقائد و نظریات اتوار اور عادات سے بے تعلق ہو کر دوسری خاموں کے عادتوں کو اپنائے گی تم اپنی خبر کو کھوڑ رہے ہو یاد رکھو تم دوسری خاموں کے عادتوں کو اپنا رہے ہو وہ ڈیزے نکالتے تو میں بھی ڈیزے نکالوں گا نہیں تم میں یہ فرق ہے کہ تم میں یہ عزاز ہے تمہارا مخام بہت بڑا ہے تم دوسروں کو دیکھ کر نہیں لوگ تم کو دیکھ کر تمہاری طرح بننا چاہیے تم دوسروں کو ڈیزے نکال ہم بھی نکالیں انہوں جلوس کی کالیں ہم بھی جلوس کی کالیں انہوں ناچ رہے ہم بھی ناچیں گے انہوں بھی نعرے لگا رہے ہم بھی نعرے لگائیں گے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں تم اگر دوسری خاموں کی تخلیق کرنے لگے یاد رکھو اپنے ہاتھ سے تم اپنے خبر کھوڑ رہے ہو تم اپنے ہاتھ سے خبر کھوڑ رہے ہو خسن و جمال اپنی ذات کی جلوہ نمائی ہے یاد رکھو تم بیروپیہ بن رہے ہو بیروپیہ بن رہے ہو چار اگر کے ساتھ میں ایک ڈیزے کا آگ لگ گئی اس کو کیا ایسے آگ لگی ارے آخا جب آئے تو ایران کے آگ تھندے ہو گئی تھے دیوانوں آخا جب آئے تو فارس کے آگ تھندے ہو گئے تم آخا کی نام کا دلوست کھا رہے ہیں تمہاری دیگری کی لاری میں آگ لگ گئی ذرا تو شرم رکھو ذرا تو خیال رکھو کہ تم کس کے نام کا خصدقہ کھا رہے ہو تم یہ بھول جا رہے ہو کہ کل جب حشر کا میدان ہوگا ہم سب جمع ہوں گے جب نیزان کے پاس ہمارے آمال تو لے جائیں گے اللہ حکم دے گا کہ ہم جیسے دنا گاروں کو جہنم میں دا دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ میرے امتی کو فریشتے رسید کر جہنم میں لے کے جارے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوڑ کر فریشتوں میں بولیں گے نہیں حسد الدین عویسی کو جہنم میں نہیں دال سکتے فریشتے بولیں گے اللہ کو میرے امت کی امتی کو میری امتی کو نہیں لے جا سکتے اللہ بولے گا دوبارہ لاؤ اس کا پھر سے اس کے عمال کو تولو عمال تولے جائیں گے حسد الدین کے گناہ زیادہ ہوں گے حسد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں آیا کہ اپنے گریبان سے چھوٹا سا کاغذ دکال کر اس میزان میں رکھیں گے نیکیوں کا پڑھلا بھر بھارک ہو جائے گا اللہ بولے گا آرے اس کا تو نیکیاں بڑھ گئے اس کو جنت میں داخل کرو وہ ادمی خوش ہوگا چیف مارے گا اور بولے گا آپ کون ہیں آپ کون ہیں جو مجھے جہنم سے بچا لیے تو رحمت العالمین فرمائیں گے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں میرے امتی وہ جو دنیا میں تو مجھ پر درود و سلام کے نظرانے پیش کرتا تھا میں اس درود و سلام کو تیرے عمال میں رکھا اور تجھے تیرے نیکیوں کا پڑھلا بھاری ہو گیا میرے بھائی نیک بنو میرے دوستو کہ تم کو اتنا بھی تم نہیں دیکھ رہے کہ فلسطین میں چالیس ہزار غزہ میں لوگ مارے گئے بارہ لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے گھر نہیں ہے یہ تو ٹینٹ بہت اچھا ہی ہے اس میں پانی لیک نہیں ہو رہا ہے کپڑوں کے ٹینٹ میں فلسطین ہی رہ رہے ہیں کپڑوں کے ٹینٹوں میں اور جب گیارہ ربی لاول آیا تو جن کے بچے مر گئے جن کے باپ مر گئے جن کی ماں مر گئی جن کی بہن مر گئی جن کا گھر توڑ دیا گیا جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں جن کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے وہ ان کپڑے کے ٹینٹوں میں جمع ہو کر کرے تلول بدرو علینا آخا کے ملاد کا جسن منا رہے ہیں یہاں پر تمہارے گھروں کو کوئی نہیں توڑا تمہاری ماں کو کوئی نہیں مارا تمہارے باپ کو کوئی نہیں مارا تمہارے سر پر چھت ہے تمہارے پاس غریبی ہے مگر سر آسمان تو زندگی تم نہیں گزار رہے ہیں ان فلسطینیوں سے عبرت حاصل کرو گیا بارہ ربی لاول آیا تو گانا گارہیں تلول بدرو علینا میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ ناشکری ہے میرے بھائی کہ ہم جس کے نام کا صدقہ کھا رہے ہیں ہم اس طرح کے مظاہرے کریں گے ایک دوسرے سے ایک ایک مہلے کا گروپ دوسرے مہلے گروپ انہیں کون لڑ لے رہے ہیں آپ ارے زندہ بچیوں کو دفناتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا لوگ خبیلوں میں لڑتے تھے آخانے کہ آپ تم بھائی ہو تو بھائی لڑیں گے کیوں لڑیں گے نہیں تو بھوت بچوں کو لے کیا اللہ صلی اللہ اسے نعرہ لگا رہے ہیں کبھی تو خیال رکھو اتنی تو خیال رکھو دنیا تم کو دیکھ کر ہس رہی ہے پتر مار رہے گھروں پر کیا کر رہے ہیں تم بعض لوگوں میں پاکیٹ ہے موں میں ڈال رہے ہیں کیا ہی نہیں ہسنے کی بات نہیں ہے سگریٹ گھوک رہے یا رسول اللہ تم سگریٹ پی کے یا رسول اللہ بولوگے پاکیٹ ڈال کر یا رسول اللہ بولوگے یہ تمہاری محبت ہے بے شرما تم اپنے بات کے سامنے سگریٹ پی سکتے ہیں تم اپنے بات کے سامنے ناچ سکتے ہیں اور تم کس کا نام لے کر ناچ رہے تھے اس دن جو ہم کو حشر کے مہن کی شفاعت سے ہم جہنم میں نہیں جنت میں جائیں گے نوجوانوں تم کیا گڑے میں گر رہے ہو برباد ہو جاؤ گے تم تم اغیاروں کی تہذیب کو اپنا رہے ہو تم کو فقر نہیں ہے تم مسلمان ہو تم کو اس بات کا اتمنان نہیں ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں تم کو اس بات کا غرور نہیں ہے کہ ہم جب تک لا ارہ الا اللہ محمد و رسول اللہ بولتے رہیں گے اس وقت تک دنیا میں خیامت نہیں آئے گی کیا کر رہے تم لوگ کیوں کر رہے تم یہ کیا ہو گیا تم لوگوں کو کہ تم فلسطینیوں کی طرح برباد ہونا چاہ رہے ہو بولو کہ تم لیبیا میں جب بربادی ہو رہا چاہتی ہو کہ تم کو دک نہیں رہا اطراف میں تمہارے کیا ہو رہا ہے مگر نہیں ہیدراباد میں تمہاری طاقت سیاسی جماعت ہے تمہاری دعاوں سے تو ہم جو چاہے کر لیں گے نہیں نوجوانوں بدلو اپنے آپ کو اگر تم نہیں بدلے تو یاد رکھو تم اپنی خبر کو کھود رہے ہو تم غیروں کی تیذیب کو اپنا رہے ہو ارے کم سے کم جلوس میں تو ڈی جے نہیں بلکہ میں تو تیلنگانہ حکومت سے یہ اپیل کروں گا کسی بھی مذہب کا جلوس ہو اس میں کوئی ڈی جے نہیں آنا چاہیے چاہے مسلمانوں کا ہو ہندو کا ہو کسی کا بھی ہو کیوں ڈی جے ہونا چاہیے ریلیجیس پروسیشن میں ڈی جے کا کیا کام اگر کسی کو ڈی جے ہونا تو جاؤ جا کے ان کلابوں میں بیٹھو جہاں پر فہیشہ حرکتیں ہوتی ہیں جہاں پر رنگا ناچ ہوتا ہے مگر کب سے کم میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہمارے آقا رحمت العالمین کا نام لے کر تو تم مت ناچو ایسا ایسا اچھل رہے ہیں کیا ہوگا تم لوگوں کو تم اس طرح اچھل رہے ہو ارے تم کو اچھلنا اس وقت ہے جب تم کسی ایک ولی کے سامن میں بیٹھ کر اپنے ڈل پر ضرب مارو اللہ 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 جب تم کو معلوم ہوگا یہ دین کیا ہے ناظرین اصدین اویسی صاحب کی اس تقریر پر آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اس پیغام کو پہنچائیں آگے شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بل ایک آن پر کلک کر دیں تاکہ اسی طرح کی اچھی اور سچی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ